بسم اللہ الرحمن الرحیم کھٹی چیزیں انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں شیمپو کے زیادہ استعمال سے بانچپن اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں حاملہ خواتین اجوائن کا استعمال نہ کریں اس سے ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے خوشبو دماغی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے کیا آپ جانتے ہیں روزانہ چھ منٹ پڑھنے سے ساٹھ فیصد سٹریس دور ہوتا ہے نیم گرم زیتون کے تیل سے ناخنوں کی مالش کرنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں اگر پلکیں لمبی کرنی ہوں تو زیتون کے تیل سے پلکوں کی مالش کریں اس سے آپ کی پلکیں لمبی ہو جائیں گی روزانہ ایک گلاس چکوترے کا جوس پینے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہو سکتا ہے اگر پیٹھ لٹک جائے تو نہاتے وقت تیل کے تیل کے دو کترے ناف میں ڈالیں اس سے تین دن میں پیٹھ اندر ہو جائے گا ہفتے میں تین دفعہ چاول کا آٹا، بیسن کا آٹا اور ایک چھٹکی حلدی ارکے گلاب میں مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں جب خوشک ہو جائے تو تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں چھائیوں کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے یہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے سوتے وقت چارپائی کی نیچے نیم کے پتے رکھ دیں آپ کبھی بوڑے نہیں ہوں گے جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجہ نہیں کرتا وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے بھرے پیٹھ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے اکھروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے مچھلی کے آئل کے کیپسول دہی میں مکس کر کے بالوں پر لگائیں اس سے آپ کے بال ٹوٹنا رکھ جائیں گے انجیر زیادہ کھانے سے جوہیں پیدا ہوتی ہیں ایلویرہ بالوں کے لیے بہترین ٹونک ہے بال گرنا جھڑنا خوشکی سکری کا خاتمہ بالوں کو لمبا گھنا اور چمکدار بنانا ہو تو ایلویرہ کا استعمال کریں اس سے بالوں کے تمام مسائل حل ہوں گے ایلویرہ میں موجود امینو ایسٹس ویٹیمنز اور منرلز ہمارا مدافعہ تی نظام مضبوط بناتے ہیں روزانہ خالص ایلویرہ کے جوز کا استعمال بے حد مفید ہے ایلویرہ کے استعمال سے وزن میں بھی کمی آتی ہے جگر کی صفائی اور شگر کے مرض میں ایلویرہ جل انتہائی کارامت چیز ہے کیونکہ یہ خون میں شامل ہو کر شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور جگر کے اندر بننے والے فاضل مادوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے آدھے سر کے درد سے نجات آدھے سر کا درد جان لے لیتا ہے نہ ہی آپ سکون سے سو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں اس درد کی شدت آدھے سر کے درد کے علاج کے لیے چند عدد ریٹھا کے بیج لے کر اس میں چھے عدد علاجی اور گلے سرخ ملا کر پیس لیں پھر اس صفوف کی ایک چھٹکی لے کر دانتوں میں دبا لیں اس سے آدھے سر کے درد سے نجات مل جائے گی مرگی میں مفید مرگی کے مرض میں انسان کسی بھی وقت اور کہیں بھی بے ہوش ہو سکتا ہے یہ ایک خطرناک مرض ہے جب مریض کو مرگی کا دورہ پڑے تو ریٹھا پیس کر سنگھانے سے مریض ہوش میں آ جاتا ہے خوشخاش جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہے آپ جوڑوں کے درد کے لیے خوشخاش کے تیل کی مالش کریں اس کے علاوہ پین کلر کی جگہ خوشخاش استعمال کریں خواتین کے لیے میتھی دانا کے چند حیرت انگیز فوائد خواتین کے لیے میتھی دانا کے فوائد اور اس کے استعمال کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے میتھی دانا ہارمونز کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین دوائی ہے بہت سے خواتین میتھی دانے کا ہی استعمال کرتی ہیں ایک چائے کا چمچ میتھی دانا ایک کپ پانی میں اُبال لیں پھر یہ کہوہ پینے سے ہارمونز کی بے ترتیبی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کہوے کو دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہارمونز کی بے ترتیبی کو ختم کرنے کے لیے یہ کہوہ جادو کی طرح کام کرتا ہے میتھی دانا کے استعمال سے خواتین اپنا وزن بھی کم کر سکتی ہیں اگر آپ مسلسل پریشان ہیں ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو اس کے لیے ایک چائے کا چمچ میتھی دانا لیمو کا رس شہد تلسی کے پتے اور دارچینی کا ایک ٹکڑا ایک کپ پانی میں ڈال کر اُبال لیں جب یہ پک جائے تو اسے نیم گرم پکر کے پی لیں اس سے آپ کا سارا سٹرس اور پریشانی ختم ہو جائے گی اگر مہواری کے دوران شدید درد ہو تو اس کے لیے ایک چٹکی میتھی دانا ایک کلاس نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اس سے درد میں افاقہ ہوگا مسلسل اور بہت زیادہ پیاس کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے تو اسے چاہیے کہ اپنے غصے کو دبائے کیونکہ غصہ بہت جلدی بڑھاپا لاتا ہے جن خواتین کی مہواری وقت سے پہلے رکھ جاتی ہے انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے کچھے بیچ روز کھائیں چنے اور جو کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجیبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ